شام کے پانچ فجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈ جو پاکستان ہے رزبان حاشمی سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی قابینہ کے اجلاس میں اہم امور کا چائزہ لیا گیا تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشہیر نے کہا ہے کہ بریٹش ائر ویس کی پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے سے برطانیہ کے ساتھ تجارت اور عوامی رابطوں میں اضافہ ہوگا پاکستان پوسٹ نے آج سے بیرونہ ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ترسیلات زرکی موف سرویس کا آغاز کر دیا ہے نوٹنگم میں آئی سی سی آلوین کرکٹ کپ کے ایک میچ میں انگلنڈ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں مناقض ہوا اجلاس میں ایجنڈے کے آہم نقاط پر غور کیا کیا بریٹش ائر ویس کے چیف کمرشل افسر انڈریو برائن نے اسلام آباد کے بعد پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی اپنی پروازیں شروع کرنے میں دلجسپی کا اصحار کیا ہے پروازوں کی بہالی کے بعد آج تیسرے پہر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بریٹش ائر ویس پاکستان سے سفر کرنے والے مسافروں کو مزید سہولتیں فراہم کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے دوبارہ پروازیں شروع کرنا ہماری کمپنی کی تاریخ میں اہم سنگمیل ہے اس موقع پر مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ بریٹش ائر ویس کی طرف سے پروازوں کی بہالی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان پروازوں کی بہالی سے برطانیہ سے تجارتی اور عوامی تعلقات میں اضافہ ہوگا ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہیں اور مختلف شعبوں میں شاندار تعاون موجود ہے اطلاعات و نشیات کے بارے میں وزیر آزم کی معابین خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے کہا کہ بریٹش ائر بیس کی پروازوں کی بہالی نئے پاکستان اور اس کی حکومت پر دنیا کے اعتماد کا مظہر ہے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور ہم نے عالمی دوستوں والے کی ہوایے سے ترقی کی منزلیں تیہ کرنی ہیں اس سال پاکستان کا حج کوٹا ایک لاکھ چراسی ہزار دو سو دس سے بڑھا کر دو لاکھ آزمین کر دیا گیا ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیر آزم عمران خان کی درخواست پر پاکستان کے لیے تحفے کے طور پر پندرہ ہزار ساس سو نوے افراد کے لیے اضافی حج کوٹے کا اعلان کیا تھا سرکاری سکیم کے تحت اضافی کوٹے کے لیے دوسری قرآن دازی آج اسلام آباد میں ہوئی مذہبی امور اور بین المذاہب ہمانگی کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے قرآن دازی کی میخمہ ڈاک نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ترسیلاتِ ذرک کی مخت سرویس کا آغاز کیا ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پوسٹل سرویسز کے وزیر مراس سعید نے کہا کہ اس سرویس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی بلا معافظہ اپنی رکوم بطن بھیجوا سکیں گے انہوں نے کہا کہ میخمہ ڈاک کے ملک میں بارہ ہزار ڈاکھانے ہیں اور اس تعداد کو بڑھا کر ستائیس ہزار کیا جائے گا پھر فاقی وزیر نے کہا کہ یہ اقدام وزیراعظم عمران خان کے بیرون ملک پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کے ویجن کے مطابق ہے پولیو کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کے فوکل پرسند بابر بن عطا نے کہا ہے کہ پاکستان کو جلد پولیو سے پاک ملک قرار دیا جائے گا انہوں نے ایک نیوز چینل سے گفتو کرتے ہو کہا تحریک انصاف کی حکومت ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ افغان عمل میں پاکستان کا کردار مسلسل خوصلہ افزارہا ہے یہ بات امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہی گئی جو افغانستان کے مشاورتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندہ ظلم خلیلزات کے دورہ افغانستان اور پاکستانی قیادت ساتھ ان کی ملاقاتوں کے بعد چاری کی گئی ہے پریقہ نے افغان عمل کے بارے میں پیش رفت کا جائزہ لیا ظلم خلیلزات نے پاکستانی حکام کو گزتامہ ہونے والے مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت اور مستقبل کے مراحل کے بارے میں بریفنگ دی امریکی نمائندہ خصوصی اور پاکستانی حکام نے عمل کے حصول عمل درامد اور پائدار عمل کے قیام کے سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات کے فوائد کا بھی جائزہ لیا دونوں ملک خطے میں رابطوں تعاون اور باہمی تعلقات کے اضافے سے مستفید ہوں گے جو افغان میں عمل کے قیام کے ساتھ منسلک ہیں بغبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی جہشہ گردی کی تازہ کارروائی میں آج زلہ شپیہ میں مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا فوجیوں نے نوجوانوں کو زلہ کے علاقے مولو چترہ گام میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کیا شہید ہونے والے نوجوانوں میں دو کی شنافت پر اردوس احمد بٹ اور سجاد احمد کے طور پر ہوئی ہے جو کالگام کے رہائشی تھے بھارتی پولیس اور پیرا ملٹری فورسز نے اسلام آباد اور شپیہ اضلاح کے مختلف علاقوں میں پرامن مظاہرین پر آنسو گیس اور پیلٹ گنڈز کا بے دریف استعمال کر کے متعادل افراد کو زخمی کر دیا افغانستان کے صوبے بادغیس کے زلے داول تیار میں سیکورٹی فورسز کی طالبان کے خلاف ایک کاروائی کے دوران شہ جنگجو ہلاک ہو گئے نوٹنگم میں جاری آئی سی سی آلویں کپ کے ایک میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف آپ سے کچھ دیر پہلے تک چونتی سوورز میں دو سو گیار رنز بنائے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے اسے قبل انگلینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے فیڈلنگ کا فیصلہ کیا اسے کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبروں کی براہرات ریڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں